پشاور ٹیکسٹ بک بورڈ ٹیکسٹ بک کے لیکچر شروع کر رہا ہوں وہ تمام طلبہ جو کہ متعلقہ ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں میرے چینل پر مستقل رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا کر اس میں آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا ہوگا تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز اور لیکچرز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے لیکچر کے اس سلسلے کی ابتداء میں نومی جماعت کے پہلے سبق اخلاق نبوی سے کرتا ہوں یہ سبق مولانا شبلی نومانی نے لکھا جو کہ سیرت النبی کے نام سے جانا جاتا ہے سیرت النبی کی دو جلدیں ہی آپ اپنی زندگی میں لکھ پائے تھے کہ اس جہان فانی سے کوچھ کر گئے جبکہ سیرت النبی کی باقی چار جلدیں ان کے ایک ہونہار شاگرد سیت سلمان ندوی نے تحریر کی یہ جو فائل آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اس فائل میں اس سبق کے جس کا لیکچر ہو رہا ہے اس کے تمام مشکل الفاظ اور اس کے معنی شامل ہیں اس طرح کے فائل میرے ہر لیکچر میں آپ کو دیے جائیں گے تاکہ اس سبق کے مشکل الفاظ آپ کو معلوم ہو جائیں اور اس کے معنی بھی آپ کو معلوم ہو اس فائل کا لنک میری ہر ویڈیو کے جو کہ لیکچر پر مشتمل ہو اس میں ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا وہاں سے آپ اس فائل کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں سے اپنے نوٹ بک پر بھی نوٹ کر سکتے ہیں یا جو بھی آپ کو مناسب لگے اس طرح آپ اس فائل پر عمل کریں اخلاق نبیوی پر جتنی بھی بات کی جائے تشنگی پھر بھی قائم رہے گی اور انسان اس مضمون کا احاطہ نہیں کر سکے گا کیونکہ اخلاق نبیوی جس شخصیت کا تصور دیتا ہے وہ محسن انسانیت ہے دوست تو دوست دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارا کرتے تھے اور اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ ان میں خیانت نہیں کریں گے اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ایسے موجود ہیں جس میں دشمنوں نے ان کی اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ان کیا اخلاق دنیا کے لئے ایک بہترین نمونہ ہے اور اگر اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو انسان یا مسلمان جو ہے وہ زندگی میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب رسوی سے ہنپنار ہوگا اس صدق میں ہم جن موضوعات پر بحث کریں گے وہ ہیں مدعومتِ عمل حسنِ خلق عیسار توازہ بچوں پر شفقت لطفِ تباہ اور اولاد سے محبت ان سب پر ہم بلترطیب باری باری سرحاصل باز کرنے کی کوشش کریں گے مدعومتِ عمل اس صدق میں سب سے پہلے ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے مدعومتِ عمل مدعومتِ عمل سے مراد ہے ہمیشہ کی دوام ہر وہ کام جس کو معمول کے مطابق ہر وقت تاہیات کیا جائے تو ایسے عمل کو مدعومتِ عمل کہتے ہیں جیسے سورج روزانہ مشرق سے ہی نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے سورج یہ کام دنیا کی ابتدا سے کر رہا ہے اور دنیا کی انتہا تک کرتا رہے گا سورج کا یہ عمل مدعومتِ عمل کہلاتا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے کاموں میں مدعومتِ عمل سے کام لیا اور اس طرح جتنے بھی سنن ہیں ان میں کچھ کام ایسے ہیں جن کے کرنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیب فرمائی اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے علاوہ تمام انسانوں کو اس پر ہر وقت عمل کرنے کا حکم دیا جیسے صبح کی نماز میں سنتِ موقعہ زہر کی نماز میں چھ سنتیں وغیرہ لیکن کچھ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی کیے ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو مدعومت اختیار کی ہے یعنی وہ نہیں وہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں مگر ان کے کرنے کی تحقیب نہیں فرمائی جیسے نمازی جمعہ میں دو سنت اگر کوئی کر لے تو سواب ہے نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں اسی طرح اثر کی نماز میں چار رکعت سنت جو غیر موقعہ ہیں وغیرہ یہ تمام مثالیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدعومت عمل کی ناقابل ترتید مثالیں ہیں اس کے بعد اس کتاب میں جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے حسن خلق جو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرصہ دراز تک رہ چکے تھے ان سب کا باعتفاق کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی نرم مزاج خوش اخلاق اور نیک سیرت کے حامل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے سے ہنسمک تھے جبکہ نہایت باوے قار اور مطانت سے گفتگو فرماتے تھے ایسی گفتگو سے پرہیس کرتے تھے جس کی وجہ سے کسی کی دلشکنی کا احتمال ہو سکتا تھا بلکہ ہمیشہ سلام کرنے میں اور مصافح کرنے میں پہل کرتے اگر کوئی آپ کے کان میں بات کرنا چاہتا تو جب تک وہ خود نہ ہٹتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے رخ نہ موڑتے تاکہ اس کی دلازاری نہ ہو لونڈیا اور غلام عموما تبرک کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی میں ہاتھ ڈالنے کا کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردیوں میں بھی ان کی بات نہ ٹالتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بہت سے لوگ ناغوار باتیں کہہ گزرتے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو برداشت فرماتے اور بغیر اس شخص کا نام لیے اشارے کے نائوں سے اسے سمجھاتے کہ اس طرح کی باتیں ٹھیک نہیں ہیں ان سے پرہیس کیا جائے جیسے ایک دفعہ عرب کی دستور کے مطابق ایک شخص زافران لگا کر آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اسے کچھ نہ فرمایا مگر اس کے جانے کے بعد اسے صحابہ کے ذریعے پیغام بیجوایا کہ اس رنگ کو دو ڈالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجالس میں جگہ کم ہوتی تھی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھتگو کے پروانے بہت زیادہ تھے لہٰذا جو لوگ پہلے آ جاتے تو بیٹھ جاتے مگر بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تاکہ ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ بن سکے اس کے بعد اس کتاب میں جو اگلا موضوع ہے وہ ہے عیسار یعنی قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا سب سے نمائع پہلو عیسار یعنی قربانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یا اپنے اقربہ کی ضروریات سے زیادہ دوسروں کی ضروریات کو اہمیت دیتے اور اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں کہ جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت کرتے تھے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا استقبال کرتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھا دیتے ان کی پہشانی کو بوسا دیتے اور ان کی اسرت کا یا غربت کا یہ حال تھا کہ وہ چکی خود پیستی اور پانی کا مشکیزہ بھی خود بھر کے لاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ گس گئے تھے جبکہ سینے پر مشکیزے کی وجہ سے نیل کے نشان پڑ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کسی کنیز کا مطالبہ کرنا چاہتی تھی مگر حیاء کی وجہ سے وہ یہ بات خود نہ کہہ سکی مگر حضور علیہ وسلم نے ان کی ترجمانی کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ فلا غزوے میں جو کنیزیں آئی ہیں اگر ان میں سے ایک مل جائے تو حضور فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم کے تکلیف میں کچھ کمی واقعہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے باوجود فرمایا کہ پہلے ان صحابہ کا بندوبس ہو جائے جو بہگر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا حجرہ ان کے لئے بنایا ہے اور وہ وہاں رہ رہے ہیں تو ان کا بندوبس ہونے کے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی کاموں کی طرف توجہ دیں گے اور ان اصحاب کو اصحاب سفہ کا نام دیا جاتا ہے اس سبق کا اگلا موضوع ہے توازہ یعنی آو بگت مہمان نوازی انکسار اور آجزی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توازہ کا یہ حال تھا کہ گھر کا کام کاج خود کیا کرتے تھے جارو بھی دیتے تھے دودھ بھی دوختے تھے یہاں تک کہ جوتی پٹ جاتی تو خود ہی گانٹ لیتے تھے مسکینوں غلاموں وغیرہ میں بیٹنے یا کھانا کھانے میں کوئی آر محسوس نہ کرتے تھے گھر سے ایک دفعہ باہر تشریف لائے تو لوگ تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اہلِ عجم کی طرح تعظیم کے لئے کھڑے نہ ہویا کرو اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مجلس میں جاتے تو جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے اور کسی انتیازی حیثیت کی خواہش نہ رکھتے ایک دفعہ ایک شخص ملے آیا تو نبوت کا روپ تاریخ ہونے کی وجہ سے وہ کامتیں لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی اور کہا کہ گبرانہ نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں ہے بلکہ ایک قریشی عورت کے بیٹے ہیں جو کہ سوکہ گوش کھاتی تھی اسے کتاب کا اگلا موضوع ہے بچوں پر شفقات آپ بلا تفریق مشرق و مسلم تمام بچوں سے بہت پیار کر دیتے ہیں یہاں تک کہ ایک غزوے میں مشرقین کے کچھ بجے جنگ کی روح میں آگئے اور مر گئے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم نے میں سے کسی نے کہا کہ وہ تو مشرقین کے بچے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرقین کے بچے بھی تم سے بہتر ہیں خبہ دار بچوں کو قتل نہ کرو ہر جان خدا ہی کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی فصل کا نیا میوہ تیار ہو کر آپ کے سامنے پیش کر دیا جاتا تو اس کا پھل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو کم عمر ہوتا تھا محفل میں اس کو انعائد فرما دیتے ہیں ایک بدوی کے یہ کہنے پر کہ اس کے دس بچے ہیں مگر اس نے کبھی کسی کو اس طرح پیار نہیں کیا جس طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی نے تمہارے دل سے محبت چین لی ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں اس سبق کا اگلا موضوع ہے لطف طبع انسان کا ہر وقت سنجیدہ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے اسے تفریح طبع کے لئے مختلف قسم کے کام کرنے پڑتے ہیں مثلا کوئی مزاہیہ بات کرتا ہے اور اس پر ہنستا ہے یا مزاہیہ بات سنتا ہے یا اس طرح کی تحریری پڑتا ہے اور اس پر ہنستا ہے اور اپنے آپ کو تازہ دم رکھتا ہے بالکل تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذرافت کی باتیں فرماتے تھے مگر ان کی ذرافت کی باتوں میں بھی کچھ نہ کچھ سبق آموز بات ہوتی تھی جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہایت اطاعت شعار واقع ہوئے تھے اس لئے ہر وقت ان کے حکم پر کان دھرے رہتے تھے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراح مزا انہیں ایک دفعہ پکارا تو فرمایا او دو کان والے اسی طرح ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری انعائد کرنے کو کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دے دوں گا اس نے کہا میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا اونٹ بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو اسی طرح ایک بوڑی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنت جانے کی دعا فرمائیں بگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑیاں جنت میں نہیں جائیں گی وہ اس بات کا مطلب نہیں سمجھی اور روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بجوایا کہ بوڑی عورتیں جوان ہو کر جنت میں جائیں گی اس سبق کا جو اگلا موضوع ہے وہ ہے اولاد سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد سے بہت زیادہ محبت تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کرتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جاتے اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے حضرت فاطمہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت افتز میں حاضر ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزمے میں گئے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم مغاپس تشریف لائے تو خلاف معمول حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر نہیں گئے آپ رضی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھ گئیں انہوں نے پردوں کو چاک کر دیا اور کنگن حسنین رضی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اتار دئیے دونوں صاحب زادے روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگن بازار بیجوا دئیے اور بچوں کو ہاتھی دانت کے کنگن لے کر پہنا دیے جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے اور پیشانی کو بوسا دیتے اور اس کے بعد انہیں اپنی نشست پر بٹا دیتے حسین رضی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے یہاں تک کہ آپ سجدے کی حالت میں ہوتے اور حسنین میں سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر بیٹ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سجدے میں پڑے رہتے جب تک کہ وہ اٹھنا جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ میرے گلدستے کے پول ہیں اکثرت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو گود میں لے کر ان کے موہ میں موہ ڈال کر فرماتے خدایہ میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی چاہتا ہوں جو اس کو چاہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے شوہر جب جنگ بدر میں قید ہو گئے تو فیدیے کی رقم ادا نہ کرسکے جس کی وجہ سے ان کے گھر پیغام بجوایا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اپنے گلے کا وہ ہار جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے انہیں جہیز میں دیا تھا بجوا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تلپ اٹھے اور صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کے بعد وہ ہار واپس بجوا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حالت نظامیں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں دے بھی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاروی ہو گئے حضرت صادرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبدیدہ ہو کر فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں دل غنزدہ ہو رہا ہے لیکن مو سے ہم وہی باتیں کہیں گے جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے